اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک کام کہا عوذب اللہ پڑھ کے سورہ فاتح پڑھ لیجئے دروشریف پڑھ لیجئے اور رب بشرح لسادری والی دعا جلدی سے پڑھ لیجئے اس ویڈیو کو پاوس کیجئے اور جلدی جلدی سے والدین اگر آپ بھی پاس پیٹھے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیجئے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی سپورت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے کام آسان کر دیتے ہیں انشاءاللہ تو میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں جلدی سے پڑھ لیجئے جی پیارے بچوں پڑھ لیے آپ نے ابھی آج ہم انگلیش کی بات کریں گے انگلیش گرامر کی بات کریں گے انگلیش لینگویج کی بات کریں گے جیسے میں پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ان لاکڈاون ڈیز میں ہم نے لینگویجز کے تھرو آپ کو لے کے چلنا ہے انگریزی آ جائے گی ساری پڑھائی آسان ہو جائے گی اردو آ جائے گی پھر بھی پڑھائی آسان ہو جائے گی اور اگر عربی آ جائے گی پھر تو بہت ہی زیادہ آسانی ہے ہماری زندگی میں آ جائیں گے انشاءاللہ تو گریڈ ون سے لے کے سیون تک کی جو کلاسیز ہیں میں ان کی بات کروں گا اور آپ کی جو بکلٹس ہیں اس کے مطابق میں بات کروں گا ابھی کل سنڈے ہے اور پھر منڈے ہے یہ کوئی نئی بات میں نے آپ کو تو نہیں بتائی ہے ہاں واقعی سنڈے کے بعد منڈے ہی ہوتا ہے اب آپ نے سنڈے کو بھی آرام نہیں کرنا آرام اس لیے نہیں کرنا کہ ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے یہ چھوٹیوں میں آرام ہی تو آرام ہے آپ آٹھ گھنٹے سوتے ہیں اور سولہ گھنٹے آپ جاگتے ہیں ان سولہ گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ تو پیارے بچو ہم نے کرنا ہے تو ابھی میں آپ کو ایکٹیوٹی دوں گا جو کہ آپ نے کل کرنی ہے سنڈے پورا دن آپ نے وہ ایکٹیوٹی کرنی ہے اور کرنے کے بعد آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے ویڈیو کونسی بنانی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے آپ دیکھیں کہ گریڈ ون سے لے کے سیون تک کے بچوں کے پاس یہ جو ورکشیٹس ہیں اس میں ایک ورکشیٹ نمبر فور ہے جو کہ وکیبلری کے بارے میں ہے اب یہ وکیبلری آپ کی جو پکچر ڈکشنری ہے آپ کے پاس اگر ہے تو اس میں بھی اویلیبل ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو کوئی اسی بات نہیں یہ والی ورکشیٹ تو ہے الحمدللہ اگر یہ ورکشیٹ بھی نہیں ہے تو آپ جلدی سے جلد سے جلد کیا کریں پلے سٹور پہ جا کے کٹس کلپ گرائمار سکول اگلے آوس کے آگے اپنی کلاس کا نام لکھیں گریڈ ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون اور جتنی بھی آڈیو بکس ہیں ساری ڈاؤنلوڈ کر لیجئے لیکن ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے جس بک پہ آپ نے جانا ہے وہ ہے پکچر ڈکشنری اور اس میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ورڈز دیئے گئے ہیں ساتھ اس کے آرڈیو بٹن ہے اس کی اردو ترجمہ ہے ساتھ پکچر بھی دی ہوئی ہے آپ نے اپنی کلاس کے مطابق اس ورکشیٹ پہ لکھا ہوا ہے کھوم، میرر، ہی برش، کھوٹ، بلینکٹ، کھولٹ، پیلو، نیل کلپر، سپونج، باکس اف ٹیشیوز، ٹوز پرش، ایٹسٹرہ وغیرہ وغیرہ چیزیں لکھیں لیکن میں آپ کو ایکٹیوٹی کیا دیتا ہوں پہلی ایکٹیوٹی یہ ہے کہ آپ نے یہ پیج پورا کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ کر بھی لیا ہوگا یہ گریو فانٹ میں ہے آپ نے اس کے اوپر رائٹنگ کرنی ہے کھوم لکھنا ہے اردو میں کنگا ہے اس کے میننگ بھی یاد رکھنے ہیں اس کی فوٹو بھی یاد رکھنی ہے اور اس کے نیچے جگہ چھوڑی ہوئی ہے ہم نے جیسا فانٹ اوپر ہے اسی فانٹ کے ساتھ آپ یہاں پہ نیچے لکھیں گے بھی اب مزید آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک سادہ پیج لینا ہے سادہ پیج لینے کے بعد آپ کا جو لیونگ روم ہے میں سب بچوں کو کہتا ہوں آپ اپنا زیادہ ٹائم لیونگ روم میں گزارتے ہیں یہ بتائیے اٹھنے بیٹھتے ہیں والا جو کومن روم ہوتا ہے اس کو لیونگ روم کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اگر آپ کومن روم میں بیٹھتے ہیں یا آپ کا کچن میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے اس کو ڈرائنگ روم بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ کا جو بیڈ روم ہے جہاں پہ بھی آپ کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے آپ نے اس کمرے میں آپ کے اس کمرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ نے ان کو اس پیج پر لکھنا ہے فر ایکزامپل آپ کے کمرے میں ہے مرر جس کا مطلب ہے شیشہ اس کے علاوہ آپ کے کمرے میں ہے بیڈ اس کے علاوہ آپ کے کمرے میں اس میں کیا ہو سکتا ہے بلینکٹ تو آپ ایک پیج کو لے کے اس کے اوپر لکھیں گے بلینکٹ پھر آپ لکھیں گے بیڈ پھر آپ لکھیں گے میرر اور آپ کے کمرے میں کیا ہے کھوٹ وغیرہ وغیرہ لکھنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے چار ورڈ لکھیں اب آپ کیا کریں گے ان ورڈز کو ایسے آپ نے کٹ لینا ہے میں تھوڑا تیز چلوں گا ہو سکتا ہے کہ یہ ورڈ ٹھیک نہ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں کرتے ٹھیک نہیں کرتے اس کا فائدہ یہ ہے پیارے بچوں کہ جب آپ یہ ورڈز کاٹ کے اسی چیز کے اوپر آپ نے اس طرح اس کو پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے بلینکٹ ہے تو بلینکٹ کے اوپر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کی بلینکٹ پہ نظر پڑے گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کو انگلیش میں بلینکٹ کہتے ہیں جہاں پہ شیشہ ہے آپ نے وہاں پہ اس کے پیچھے ڈبل ٹیپ یا سٹکی ٹیپ لگا کے آپ نے یہ اس کے اوپر لگا دینا ہے جہاں بیڈ ہے چھوٹے بچوں کو تو پتا نہیں چلتا بڑوں کو تو پتا ہے لیکن آپ نے اپنے مطابق کلاس وائز جیسے سیون کی کلاس ڈیفرنٹ ہے سکس کی ڈیفرنٹ ہے تو یہ جہاں بیڈ ہے وہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے جہاں پہ کورٹ ہے وہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ ایکٹیوٹی ہے گریڈ ون سے لے کے گریڈ سیون تک انشاءاللہ وان والے پھر میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی لیونگ روم ہیں اب بہت سے ایسے ورڈز ہوں گے جو کہ آپ کو یہاں پر نہیں ملیں گے لیکن آپ نے اپنی پوری پکچھ دکشنی کو دیکھنا ہے آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ لیونگ روم میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ملیں گی آپ نے کچھن کو دیکھنا ہے کچھن میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ملیں گی بیڈ روم کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ملیں گی تو یہ آپ کی ایکٹیوٹی ہے وہ آپ نے کرنی ہے ایک ایکٹیوٹی آپ نے کسی ایک روم میں جتنی چیزیں اس کو لیبل کر لینا ہے اور اس کی ویڈیو بنانی ہے ویڈیو کیسے بنانی ہے آپ نے ہر چیز کے پاس جانا اور کہنا ہے فر ایکسپل this is my living room this is a mirror فر ایکسپل یہ وائٹ بورد ہے this is a whiteboard this is an LCD this is a table this is a laptop اس طرح کر کے آپ نے ویڈیو بنانی ہے اور آپ کی ویڈیو تقریبا تین یا چار منٹ کی ہونی چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا کانفیدنس بھی ڈیویلپ کریں گے آپ لوگ وہ کیبولر بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی پرنانسیشن بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو گے پیارے بچوں یہ آپ کی سنڈے اور منڈے کی ایکٹیویٹی ہے لیبل کرنے کے بعد آپ نے یہ ہینڈرائٹنگ بھی امپروب کرنی ہے اس کے سپیلنگ بھی آپ نے یاد کرنے ہے اس کے ورد میننگ بھی آپ نے یاد کرنے ہے اور اس کی پرنانسیشن بھی اب میں گریٹ ٹو کی جو ورکشیٹ ہے اس کو بھی میں سامنے رکھتا ہوں وہ ون سے ملتی جلتی ہی ہے اس نارے ترل دیفرنٹ انشاءاللہ گریٹ ٹری والے بھی دیکھ لیجی confusing ٹافٹ ہانگہ ٹٰ ٹٔ ٹٓ ٹٓ ٹ٠ ٹ٠ 4 or 5 کی بھی ایک جیسی ہے that is quite similar if you look at worksheet number 4 the first word is wardrobe then we have stool, pillow, sponge pillowcase, mosquito net plug, soap, shaving brush shaving soap, box of tissues mug, toothbrush toothpaste, razor flush system, commode and bathtub grade 6 کبھی جلدی جلدی سید ایک لی جی that is quite similar to it will be a similar جلدی جلدی ہے that is same as well grade 7 کی بھی same ہی ہے لیکن اس کے علاوہ اور ہم کیا کریں گے class class میں تو نہیں ہیں بچے گھر میں ہیں کیا کریں عادت پڑی ہوئی ہے ہم آپ کو اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ بیجیں گے تو ایک دن میں ایک پیچ کی ہم آپ کو ویڈیو بھی بیجیں گے اگر آپ کے پاس پیکچر کلکشنری نہیں ہے یہاں میں میں اپنی بات ہتم کرتا ہوں آپ کی ایکٹیوٹی سنڈے اور منڈے کی کیا ہے آپ نے اپنے گھر میں کوئی سا ایک کمرہ لے کے اس میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو انگلیش ورڈز کے ساتھ آپ نے لیبل کرنے کے بعد ویڈیو بنانی ہے اور اپنی ٹیچر کو سنڈ کرنی ہے اور یہ جو ورکشیر جو آپ کے پاس بکلٹس میں ہے دی ہوئی آپ نے اس کو لکھنا ہے اس کے ورڈ میننگز یاد کرنے ہیں اور پرنانسییشن یاد کرنے ہیں انشاءاللہ we shall see you again انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو ملیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لسننگ کے لیے آپ نے کیا کیا دیکھنا ہے اور ریڈنگ کے لیے آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے اور یہ وکیبلری ڈیولپمنٹ کے لیے ایک نئی ایکٹیوٹی آپ تک پہنچ چکی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ